بہتر ہزار سکوائر کلومیٹر پر مشتمل اس علاقے کو پاکستان میں گلگت بلتستان کہا جاتا ہے جبکہ انڈیا میں اسے پاکستان اگپائٹ کشمیر کہتے ہیں یہ علاقہ جو رافیائی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے اگر وسائل کی دستیابی اور انسانی حمد دونوں یکچا ہو جائے تو تین ممالک کے لیے صدر دروازہ ثابت ہو سکتا ہے اس علاقے کو پاکستان کا بیٹ بون بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے نورت میں واقعی ایک غیر ترقی آفتہ علاقہ ہے یہ علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہاں پر بے شمار قسم کے قیمتی پتھر موجود ہے اس علاقے کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دنیا کے بلندرین پہاڑی سلسلے اور گلیشئرز موجود ہیں اتنی وسائل کے باوجود ابھی تک حکومت پاکستان نے اس علاقے کو اپنا صوبہ تسلیم نہیں کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ علاقہ پاکستان کا صوبہ بن سکتا ہے یا نہیں اگر بنی تو کیسے بنے گا اور اس وقت یہ علاقہ پاکستان کا صوبہ کیوں نہیں بن سکتا ان سب سوالات کی مختصر جوابات ہماری آج کی اسی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کردہ چلوں کہ اگر آپ ہمیشہ ایسے ہی انفرمیٹیو ہسٹریکل اور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تاریخ عالم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ آپ کو آسانی سے ہماری ویڈیوز تگرسائی حاصل ہو سکے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیں جلگت بلدستان کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کی تاریخ جاننا ضروری ہے اس علاقے کی تاریخ چار ہزار سال پرانا ہے لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم گلگت بلدستان کی تاریخ کی بارے میں بات نہیں کریں گے ہم گلگت بلدستان کی 1935 کی بات کی تاریخ ڈسکس کریں گے 1860 سے 1935 تک یہ علاقہ کشمیر کے پرنسلی سٹیٹ میں شامل تھا 1935 میں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے اس علاقے کو ایک معاہدے کے تحت تاج برطانیہ کو ساٹھ سال کے لیے دے دیا جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ علاقہ کشمیر کا حصہ تھا آزادی پاکستان کے بعد یہاں کے باشندوں نے جی بی سکاوٹس سے مل کر بغیر کسی بیرونی مدد کے دوگرہ راشق سے آزادی حاصل گی یکم نومبر 1948 کو یہ علاقہ آزاد ہوا آزادی کے بعد یہاں کے لوگوں نے بغیر کسی شرائق کے پاکستان کے ساتھ اپنا الہاق کر دیا اور اپنے آپ کو پاکستانی کہنے لگی پھر 28 اپریل 1949 کو کراچی ایگرمنٹ کے تحت جو پاکستانی حکومت اور آزاد جمعوہ کشمیر کی حکومت کی درمیان ہوئی تھی جس میں حکومت جمعوہ کشمیر نے یہ علاقہ پاکستان کے حوالے کر دیا لیکن آئے نے پاکستان میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ حکومت پاکستان اس علاقے کو کنٹرول کر رہا ہے 1949 میں اقوام متحدہ نے اس علاقے کو جمعوہ کشمیر کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ پلی بی سائٹس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ علاقہ بھارت کا حصہ ہوگا یا پھر پاکستان کا اس کے بعد 1972 میں آزاد جمعوہ کشمیر کی جو قانون ساس اسمبلی تھی اس نے یہ قرادات منظور کی کہ یہ علاقہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے ہمیں پھر سے واپس چاہیے اور حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ اس علاقے کو ہمیں واپس کر دے لیکن یہ مقرادات آگے نہیں چل سکا اور 90 کے دائمے بھی آزاد جمعوہ کشمیر کی حکومت نے اس ایشو پر آواز کر دیا اور وہاں کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آزاد جمعوہ کشمیر کو گلگت بلتستان پر قبضہ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ علاقہ ہمارا حصہ ہے پھر وہاں کے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مصرط کر دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جمعوہ کشمیر کا حصہ ضرور ہے لیکن ہم فیلحال اس پر قبضہ نہیں کریں گے پھر اگست 2009 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس علاقے کو ایک صوبائی ایک عارضی صوبائی حیثیت دی اور یہاں الیکشن کیا گیا اور یہاں کے باشندوں کو یہ حق مل گیا کہ یہ لوگ اپنا امیدوار خود منتخب کر سکتے تھے 33 رکنی قانون ساس اسیمبلی قائم ہو گئی اور گورنر اور وزیر آلہ کے عہدے دیئے گئے پھر مارچ 2017 میں نواز شریف نے سرطاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی تسکیل دی اس کمیٹی نے نواز شریف کو یہ ریکمینڈیشن دی کہ گلگل بلتستان کو ایک عارضی صوبہ بنانا چاہیے لیکن کچھ ہی عرصے میں نواز حکومت ختم ہو گئی اور یہ اشیو بھی سول نہ ہو سکا یکم نومبر 2020 کو امنان خان صاحب نے گلگل بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا اور اب اس پر کام ہو رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس کو پروونشل سٹیٹس دیا جائے تو کیا ہوگا اگر پاکستان گل بلتستان کو اپنا ففت پروونس بنائے تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے کیا ایڈیونٹیج ہوں گے کیا ڈیس ایڈیونٹیج ہوں گے پلحال تو پاکستان کو اس کا نقصان ہی ہوگا کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز کے مطابق یہ علاقہ کشمیر کا حصہ ہے اور پلحال کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا یہ علاقہ پاکستان کا ہوگا یا پھر انڈیا کا اور پلحال کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں اس علاقے کو اپنا صوبہ یا اپنا سٹیٹ تسلیم نہیں کر سکتے اور اگر حکومت پاکستان اس کو صوبہ بنائے تو حکومت پاکستان وہیں کر رہا ہوگا جو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو رونتے ہوئے کشمیر کے ساتھ کیا ہے اور حکومت پاکستان خود ہی انڈیا کے لئے راستہ صاف کریں گے کیونکہ وہ کشمیر پر قبضہ کر سکے کیونکہ انہیں یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ پاکستان نے گلگل بلتستان پر ناجائز قبضہ کر کے اپنا صوبہ تسلیم کیا ہے تو پھر ہم پورے کشمیر پر بھی تو پھر ہم پورے کشمیر پر قبضہ کر کے اسے اپنا سٹیٹ بنائیں گے اور ہم انڈائریکل یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ گلگل بلتستان ہمارا حصہ ہے اور کشمیر حصہ نہیں ہے اور اگر ہم اس کو صوبہ بناتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور چین کا ریلیشنز اور مضبوط ہوگی کیونکہ سی پیک کی جو چائنہ کی سکسٹی بیلین ڈالر کا انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہوگا اور چائنہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان ایران اور دیگر عرب کنٹریز سے تجارت ممکن ہوگا یہ تھی دوستو گلگل بلتستان کی ایک مختصر تاریخی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اور آپ کیا سمجھتے دوستو کیا حکومت پاکستان کو اس حکومت پاکستان کو گلگل بلتستان صبح بنا دینا چاہیے یا نہیں اپنے قیمتے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں